اور اب بات سیما حیدر کی پاکستان سے بھاگ کر بھارت آئی سیما حیدر کے خلاف اب کئی گمپیر سوشل میڈیا پر آروپ لگائے جا رہی ہے دراصل جیسے لیکن اچھا خاصہ بوال بھی مچا ہوا ہے آکر کیا ہے سیما پر لگائے گئے وہ آروپ اور اس پر سیما حیدر آکر کیوں دیلے سفائی دیکھیں اس ریپورٹ میں سیما حیدر پاکستان کی آرمی ایجنٹ ہے سیما نے پاکستانی آرمی کیپ میں ٹویننگ لی ہے سیما بھارت میں ایک خوفیہ مشن پر ہے سیما حیدر بھارت کی سرکشہ کے لیے بڑا خطرہ ہے جی ہاں سوشل میڈیا پر پاکستان سے بھارت آئی سیما حیدر کو لے کر کیے جرہ دعو کی ان فہرست نے ایک بار پھر سیما حیدر کو سرکھیوں میں لا دیا ہے سوشل میڈیا پر وارل ایک آرڈیو کلپ میں سیما حیدر کی پاکستانی ایجنٹ ہونے کا دعوی کیا جا رہا ہے ایک ایک آفتہ وہاں پہ رہے کے پھر واپس آتی دیں جاتی تھی بھی اکیلی اور جاتی تھی بھی یہاں سے اکیلی اس کو لینے والا جو رکشہ ہے اس سے وہ رکشی واپر غائب ہے چاچہ کا نام ہے غلامت پر وہ کستان آرمی میں ہے پھر وہ ٹریننگ سیٹر میں ہے سیما حیدر کو لے کر غلام حیدر کے وکیل کے کیے گئے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اس کا پتہ تو بھارتی جانچ ایجنسی ضرور لگائے گی لیکن غلام حیدر کے وکیل مومن مالک کے سنگین آرمپوں میں بے شک سیما حیدر کو سوالوں کے نئے بھابن میں فسادیا ہے کیونکہ مدہ راشتری سرکشہ کا ہے اور ہر سوال کا جواب پورا دیش جاننا چاہتا ہے غلام حیدر کے رول کو بہت گمدھیرتا سے جانچ کی جات جو بھارت میں لوگ شامل ہیں ان کے بھی رول کو گمدھیرتا سے جانچ کی جائے انٹرو گھٹ کیا جائے نہ یہ فائی آر درج کرے گرفتار کرے اور اس کے بعد پوری طرح سے ان کی جانچ بھی کری جائے ان کا سب کچھ نکالا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ضروری ہے یہ راہ دیش کی راشتری ہے تاکہ سرسوال کی دیش کی سرکشہ سے جڑا ہوا مابلہ ہے یہ جگز ظاہر ہے کہ پاکستان کا نام سامنے آتے ہی عام بھارتیوں کا دل کئی آشنکاؤں سے بھر جاتا ہے سیما حیدر کے کیس میں یہ بھی عام بات ہے حالانکہ تمام آشنکاؤں کو نظر انداز کر کے بھارتی سیما حیدر کو شرندی ہے کیونکہ یہی بھارت کا ریواز ہے لیکن سیما کو لے کر جس طرح کی دعوی کیا جا رہی ہیں سوال اٹھنا لازمی ہے ایسے میں سیما خود دی میڈیا کے سامنے آئی اور اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آخر سانس تک بھارت کے ساتھ وفاداری نبھانے کا وچن دیا لگاتار کہتا آتا ہے کہ سیما کو چین سے جینے نہیں دوں گا وہ اپنی کہیں بات کو پوری کرنے کی کوشش کہہ رہا ہے آپ جس طرح کی چاہے میری جاج کرالو مجھے اجاجوں کا ترینے نام نہیں پتا ہر طرح کی کمپیٹر والے کوئی بھی میری جاج کرالو میں تیار ہوں پر میری ایک یہ ریکویسٹ ہے یہاں کے سرکار سے کہ مومن ملک کی بھی جاج کرائی جائے کیونکہ مومن ملک لکادار پاکستانیوں سے بات کر رہا ہے وہاں سے پیسہ لے رہا ہے اور انہی کے کہنے سے ہمیں پریشان کر رہا ہے پاکستان سے باراتائی سیما حیدر کے خلاف وارل کیا گیا یہ آریو فیک ہے افوا ہے اور اسے کسی خاص مقصد کے ساتھ پلانٹ کیا گیا ہے اس کا جواب تو جاج کے بعد ہی ملے گا لیکن اتنا تہہے کہ اس ویواز سے اکجے بکھیڑے نے دیش کی سرکشہ ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ سیما حیدر کے لیے بھی نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت بڑی دبر آپ کو بتا دے بیہار کے مدوبنی میں گوہ تسکروں کو عمید چاہ کی چیتابنی گری منتری عمید چاہ کی چیتابنی گوہ تسکری کی تو الٹا لٹکا دیں گے یہ ماتا سیتا کی بھومیں ہے یہاں گوہ ہتیاں برداشت نہیں کی جائے گی ہم یہاں گوہ تسکری اور گوہ ہتیاں نہیں ہونے دیں گے بیہار کے مدوبنی میں گری منتری عمید چاہ نے جنسوا کو سمبودت کرتے ہوئے گوہ تسکری کو چیتابنی دی انہوں نے کہا کہ گوہ تسکری اگر کی تو الٹا لٹکا دیا جائے گا یہ ماتا سیتا کی بھومی ہے یہاں گوہ ہتیاں برداشت نہیں کی جائے گی ہم یہاں گوہ تسکری اور گوہ ہتیاں نہیں ہونے دیں گے تو بیہار سے خبر ہے جہاں پر گری منتری عمید چاہ نے دنسل کے اگر گوہ تسکری کی تو الٹا لٹکا دیا جائے گا اور یہاں پر کڑی کاریوائی کی چیتابنی ان کی اور سے دی گئی ہے گوہ تسکروں کو اور اسی بیچے کو بڑی خبر آپ کو بتا دیں سواتھی مالیوال کے گھر کے باہر حلچل تیز ہو گئی ہے قریب دو گھنٹے سے سواتھی مالیوال کے گھر پر پولیس موجود ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں لکاسار اپ ڈیٹ بھی ہم دے رہے ہیں ہمارے سہیوگی مہاں پر موجود ہے اور نظر رکھے ہوئے ہیں اسی بھی جو خبر آ رہی ہے کہ سواتھی مالیوال کے گھر کے باہر حلچل تیز ہو گئی ہے کیونکہ لگاتار سوال کئی اٹھ رہے تھے سواتھی مالیوال آخر فار کیوں نہیں کروا رہی ہے لکھت میں اور سواتھی مالیوال کہاں گائم ہو گئی ہے کیونکہ وہ مل نہیں رہی تھی کسی سے بھی اور آج پولیس ان کے گھر پر قریب دو گھنٹے سے موجود ہے سوال جواب کیے جا رہے ہیں ان کی ممی کی طرف سے بھی ان کی ماں کی طرف سے بھی آشنکہ جتائی گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بہت پریشر میں ہے